بائبل بارڈ لیسن نمبر ٹین سبق نمبر دس خدا ایک روح ہے مقصد ہیلو اور اچھا دن یہ بائبل بارڈ ہے سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں جیسے کہ پوڈکاسٹ نمبر دو میں اس ٹاپک پر بات کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ روح کیا ہے تو چلو شروع کریں استشنا چار باب کی پندرہ آیت سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورب میں تم سے کلام کیا اس طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی تفسرہ قدیم عبرانی ایک پہاڑ کے نیچے جمع ہوئے اور وہاں خدا کی آواز سنی لیکن یہ حوالہ کہتا ہے کہ صورت نہیں دیکھی یوہنہ چار باب کی چوبیس آیت خدا ایک روح ہے جب ہم نے یسوس روحوں کے بارے میں کوئی سیکھا اس کے مرنے کے بعد اور تین دن بعد وہ ایک نئے جسمانی جسم میں سے قبر سے دوبارہ جھی اٹھا وہ اچانک ایک کمرے میں اپنے شگردوں کے سامنے کھڑا ہوا جن کا خیال تھا کہ اس کی شکل بھوت تھی اور درد زیل کہا لوکا چوبیس باپ انتالیس آیت میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھ کہ میں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتے جیسا مجھ میں دیکھتے ہو تفسرہ ہم یسوس سے یہاں سیکھتے ہیں کہ روح میں گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی اور یہ آیت سکھاتی ہے کہ آپ اور میرے پاس روح ہے کیونکہ یوہنہ کی انجیل میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں خدا کی عبادت روح سے تھرنی چاہیے اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جذبہ ہونا چاہیے بحث لفظ روح کا انگریزی میں ایک سے زیادہ اطلاع ہوتا ہے بعض اوقات ہمارا مطلب روح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حمد یا جوش کا میار ہے البتہ جب یہ لفظ کسی وجود پر لاغو ہوتا ہے تو روح ایک لفانی ہوتی ہے پشیدہ اور ذہین شخصیت لیکن اس کا جسم نہیں ہوتا اور اس کی فطری حالات میں اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی یہ ایک روح ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ ایک روح قدرتی طور پر شکل کے بغیر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ روح نظر آنے والی شکل اختیار نہیں کر سکتی بائبل کہتی ہے کہ نا نظر آنے والے وجود سے نظر آنے والی وجود میں تبدیل ہونے والی مخلوقات کی بہت سی وضاحتیں یہاں تک کہ خود خدا کے معاملے میں بھی کچھ روحیں فرشتوں کی طرح انسانوں کو دوسرے انسانوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں کبھی کبھی وہ آگ کے شولے یا جانوروں کے چہروں کے ساتھ انسان کے شکل میں نمودار ہوتے ہیں یہ کافی سائنسی لگتا ہے خدا کی ایک بڑی وضاحت ہے جو درج زیل بیان کرتی ہے خرود چوبیس باپ نو اور دس آئیت تب موسیٰ اور حرون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کا پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا یہ بہت شائرانہ اور دلکش ہے گویا لکھنے والے کو الفاظ تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ اسرائیل کے بزرگوں نے کیا دیکھا یہ حوالہ یہ نہیں بتاتا کہ اسرائیل کے بزرگوں نے خدا کو اس کے جوہر میں دیکھا اور وہ کسی کافر دیوتا کی طرح نظر آئے اس کی بجائے یہ ناقابل فہم سے ایک عدبی میار لیکن جو چیز کسی روحانی چیز کے کسی ظاہری مظر میں نظر آتی ہے وہ اپنے جوہر میں وجود نہیں ہے کیونکہ آپ روح کو نہیں دیکھ سکتے لیکن نظر آنے والی روشنی کے سپیکٹرم میں ایک تصویر جس تک انسان رہائی حاصل کرتے ہیں کسی چیز کا کسی کا مظر جو انسانی سامائن کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے جس نے ان کی سننے اور دیکھنے کی حدود پر گور کیا ہے خلاصہ نئے اہدنامہ ایک اور اٹھارہ جس میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا یہ اوپر دیئے گے حوالہ کا تضاد ہے جو کہتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا آئیے دیکھیں کہ یہ ایک خوبصورت عورت آئینے میں دیکھتی ہے اور اپنے بال سوارتی ہے کیا وہ واقعی دو متضاد باتیں کہہ سکتی ہے ایک وہ کہہ سکتی ہے میں نے کبھی اپنا چہرہ نہیں دیکھا براہ راست دیکھ کر لیکن دوسرا لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ دیکھا بطور اپنا عقص یاد رکھیں بائبل کا مطن عدب ہے لہٰذا ہمیں ایک بیان کے سیاہ کو سباہ کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ مصنف کا کیا ارادہ ہے یہاں بائبل کو عدب کے طور پر بات کرنا تجزیہ کے عدبی اصول لاغو ہوتے ہیں ایک لفظی معنی یعنی عدبی وضاحتیں بعض اوقات شائرانہ ہوتی ہیں وہ ایک تاثر فرہم کرتی ہیں وہ سائنسی طور پر اس طرح کے وضاحتیں نہیں ہیں جیسے خروج میں خدا کی وضاحت پھر بھی وہ کچھ ایسی ٹھوس بیان کرتے ہیں جسے حساس قائرین محسوس کر سکتے ہیں کلسیوں ایک باق پندرہ آیت میں لکھا ہے وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے یہ ایک بہت باری برکم بیان ہے جو متدد دیا گیا ہے مذہب کی تاریخ میں مشکل تشریحات خاص طور پر مختلف مسیحی فرقوں میں ہم بعد کی پورڈکاسٹ میں اس کے بارے میں بات کریں گے بائبل بارڈ کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ بائبل خدا کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے اور یہ یسو کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے اگر ہم بائبل کے نکتہ نظر سے خدا کو نہیں سمجھتے اگر ہم خود کو نہیں سمجھتے یسو کو سمجھنا بہت مشکل ہے نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے مقتصر تلاوت قریب سے توجہ مرکوز کوئی خلف شہر نہیں بائبل بارڈ یو ایس ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر آپ کوئی سوال یا اپنا تفسرہ بھیجیں اس کا جائزہ لیا جائے گا